ریل ورلڈ کے معزز دوستو اگر ہم تاریخ کے سب سے کامیاب اور ذہین ترین سائنسدانوں کی بات کریں تو اس فیرست میں آئزک نیوٹن کا نام بھی ضرور ملتا ہے کیونکہ یہ وئی سائنسدان تھے جنہوں نے کش سکل کا نظریہ پیش کیا لیکن شاید آپ یہ بات سے بلکل نواقف ہوں کہ نیوٹن نے ایک مخصوص وقت میں دنیا کے خاتمے کی پیشکوئی بھی کر رکھی ہے آج کی منتخب شدہ ویڈیو میں ہم آپ کو اسی پیشکوئی سے متعلق آگاہ کریں گے اور مزید جانیں گے کہ فلسفی اور سائنسدان ہوتے ہوئے انہوں نے کن نظریات کی بنیاد پر یہ پیشکوئی کی تھی لیکن موضوع کا باقاعدہ آگاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ریل ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور تبا دیں تاکہ ایسی ہی قیمتی انٹرٹیننگ انفارمیٹیو اور حیرت انگیز ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ دی رہے ہیں تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آگاز کرتے ہیں تو پیارے دوستو یہ اکتیس مارچ سترہ سو ستائیس کا دن تھا جب دنیا کے ذہین ترین سائنسدان اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی وقت مر سکتے ہیں لیکن حیرت انگیز طور پر وہ اپنے آخری وقت میں بھی اس بارے میں سوچ رہے تھے کہ دنیا کب ختم ہوگی اور اسی وقت انہوں نے اپنے ایک خط میں لکھا تھا کہ اس دنیا کا اختتام دوہزار ساٹھ میں ہوگا مگر سوال یہ ہے کہ آخر نیوٹن نے کن نظریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سال بتایا تھا لہٰذا اس حوالے سے جب خوج لگائی گئی تو معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے آخری دنوں میں بائبل کا متعلق شروع کر رکھا تھا اور بائبل کو پڑھ کر ہی انہوں نے دنیا کے خاتمے کا وقت بتایا تھا اس حوالے سے سب سے پہلے بی بی سی کی جانب سے ایک ڈاکیومنٹری بنائی گئی اور اس خط میں موجود تمام باتوں کا انکشاف کیا گیا لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ آخر نیوٹن کی موت کے اتنے سالوں بعد ہی بی بی سی کو ڈاکیومنٹری بنانے کا خیال کیسے آیا لہٰذا جب ڈاکیومنٹری بنانے والے سائنسدانوں سے یہ سب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم سب آج سے پہلے ان تمام باتوں سے نا واقف تھے لیکن جب ہم نے ایک دن نیوٹن کی لائبریری کا دورہ کیا تو ہمیں یہ خط وہاں سے ملا جسے دیکھ کر ہم خود چونکٹے تھے اس خط میں نیوٹن کا مزید کہنا تھا کہ کائنات میں مادے کی مقدار روحیت کا بنیادی ذرہی اس کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے جبکہ اس خط پر تحقیق کرنے والے سائنسدانوں نے بتایا کہ ہماری سمجھ بوجھ کے مطابق اس خط سے یہ اخذ کیا گیا ہے کہ ہماری کائنات جس طرح سے اچانک دھماکے سے تخلیق شدہ منفی توانائی پر مبنی بلبلوں کے ٹکرانے کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی اسی طرح یہ تباہی کے شکار بھی ہو سکتی ہے اس خط کے مطابق ایک ڈارک انرجی کہلائی جانے والی قوت کائنات کی توسیق کے عمل کو تیز کر رہی ہے اور یہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہر چیز اختتام پذیر نہ ہو جائے یا پھر ایک غیر متشکل اور ناقابل پیمائش غار یا گڑے یعنی بلیک ہول میں نہ چلی جائے لیکن اس خط پر ہونے والی تحقیق میں کہا گیا کہ کائنات کا خاتمہ آہستگی سے نہیں بلکہ ایک دھماکے کے نتیجے میں ہوگا اور ایسا لگ بھگ دوہزار ساٹھ میں ہوگا پیارے ساتھیوں یاد رہے کہ نیوٹن کے علاوہ اس صدی کے مشہور سائنس دان سٹیفن ہاکنگ بھی دنیا کے ختم ہونے سے متعلق پیش گوئی کر چکے ہیں سٹیفن ہاکنگ اکیس سال کی عمر میں ایک حادثے کے بعد ایک موزی مرز موٹر نیورون کا شکار ہو گئے تھے جس نے رفتہ رفتہ انہیں جسمانی طور پر معذور کر دیا یہاں تک کہ وہ بولنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہو گئے چنانچہ وہ مصنوع آواز پیدا کرنے والے آلے کی مدد سے بولتے تھے انہوں نے نصف صدی تک اس بیماری سے جنگ لڑی اور معذوری کے باوجود اپنی باقی زندگی کائنات سے متعلق پوشیدہ حقائق کو جاننے میں صرف کر دی اور اپنے انتقال سے قبل ہاکنگ نے پیش گوئی کی کہ دنیا دو سو سال کے بعد ختم ہو جائے گی جبکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دنیا کیسے ختم ہو رہی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہے ان کی پہلی پیش گوئی کے مطابق دنیا کسی بھی قسم کی خلائی تبدیلیوں کی وجہ سے نہیں بلکہ انسانوں کی ان اجادات اور سرگرمیوں کی وجہ سے ختم ہو گی جو وہ دنیا کی مزید ترقی کے لیے کر رہے ہیں جیسے کہ جینیاتی طور پر بنائی گی ویکسین جو ایک طرف تو کسی وائرس کو ختم کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہیں اور دوسری جانب یہ ہمیں مزید نقصان بھی پہنچا رہی ہیں مثال کے طور پر فیڈ جو بظاہر تو ہماری خوراک پوری کرنے کے لیے بنائی گئی تھی لیکن اس پر پلنے والی برائلر مرگی ہمیں فائدہ دینے کی بجائے نقصان دے ثابت ہو رہی ہے اس کے علاوہ کینسر خلیات کو ختم کرنے کے لیے مختلف قسم کے وائرس بنایا جا رہے ہیں جو ایک طرف تو کینسر کے خلیوں کو بڑھنے سے روکتے ہیں لیکن دوسری طرف ہمارے لیے مختلف پیچیدگیوں کی وجہ بھی بن رہے ہیں جبکہ جینیاتی طور پر بنائے گے جانور اور انسان یعنی ٹرانس ہیومن بھی نا صرف موجودہ بلکہ آنے والے وقت میں مزید تباہی کا سبب بنیں گے اپنی پیشگوئی میں ہاکنگ نے دنیا کی تباہی کی دوسری بڑی وجہ ٹیکنالوجی کی بڑھتی ہوئی ترقی اور اس پر انعصار کو قرار دیا کیونکہ ان کے مطابق جہاں اس نے ہمارے طرز زندگی کو آسان بنایا ہے وہیں مستقبل کے لیے بہت سے خطرات بھی پیدا کر دیے ہیں لہٰذا ان کا موقف تھا کہ ٹیکنالوجی کی ترقی کو اب بریک لگانا چاہیے کیونکہ ٹیکنالوجی کی مزید ترقی تمام انسانوں کے لیے فاش گلتی ہوگی انسان چونکہ اب مصنوعی ذہانت اور ایسے روبوٹ بنانے کے تجربوں میں مصروف ہے جو خود انسان کا نیمل بدل بن سکیں لیکن یہ مصنوعی ذہانت اسے کس کھائی کی طرف لے جا رہی ہے اور کن خطرات سے ہم کنار کرنے والی ہے اس سے وہ یکسر ناواقف ہے چونکہ سٹیفن ہاکنگ خود مصنوعی ذہانت کے محتاج تھے اس لیے وہ خود بھی اس کے خلاف تھے ان کے مطابق ہماری دنیا کی سب سے خراب ایجاد مصنوعی ذہانت ہے جس کے نتیجے میں بننے والے روبوٹس انسانوں کی ضرورت کو ختم کر دیں گے اور ان کے لیے آسانی کی بجائے بہت بڑا خطرہ ثابت ہوں گے ان کی تیسری پیشکوئی یہ تھی کہ دوسرے سیاروں سے آنے والی خلائی مخلوق اس قرعہ عرض پر قبضہ کر لے گی اور وہ اسی مقصد کے تحت ہماری زمین کے چکر لگاتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ ایلین آخر اس دنیا پر ہی قابض کیوں ہونا چاہتے ہیں تو ان کے مقاصد جاننے سے قبل بگ بینک تھیوری کو سمجھنا ہوگا جس کے مطابق ہماری زمین اور دیگر سیارے کسی دوسرے ستارے کے پھٹنے سے وجود میں آئے اور سٹیفن کے مطابق ہماری زمین ان دس بڑے سیاروں میں سے ایک ہے جو بگ بینک کے نتیجے میں وجود میں آئے اور ان میں سے کسی نہ کسی سیارے پر جاندار آباد ہے واضح ہے کہ ہاکنگ کے دعوے میں حقیقت کی کوئی رمک نہیں کیونکہ خلائی مخلوق کا وجود ابھی تک صحیح معنوں میں ثابت نہیں ہوا لیکن مستقبل قریب میں اس نظریے میں کہاں تک سچائی نظر آئے گی کچھ کہا نہیں جا سکتا پیارے ساتھیوں ایک اور حیرت انگیز تھیوری جو انہوں نے اپنی موت سے چند ہفتے قبل پیش کی تھی اس کے مطابق سورج سمیت تمام ستارے اپنی اپنی انرجی کھو رہے ہیں اس لیے یہ دنیا جلدی اندھیروں کی طرف جانے والی ہے اور جب ستاروں کا نظام اپنا کام چھوڑے گا اس وقت کائنات کی تباہی یقینی ہو جائے گی اس کے بعد وہ اپنی پانچویں پیشکوئی میں ایٹمی اتھیاروں کو دنیا کی تباہی کا ایک بڑا سبب قرار دیتے ہیں کیونکہ ان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اب لوگوں کے جاریت پسند اور غیر معقول رویے کی وجہ سے ان کی بڑے پیمانے پر تباہی مزید یقینی ہو چکی ہیں اس کے علاوہ اپنی چھتی پیشکوئی میں وہ کہتے ہیں کہ سب سے اہم اور کئی برسوں سے زیر بحث مسئلہ جو آنے والے وقتوں میں دنیا کو انتہائی خطرناک مسائل سے دوچار کرنے والا ہے وہ گلوبل وارمنگ ہے کیونکہ موجودہ دور میں جس تیزی کے ساتھ درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے اور سردیوں کا دورانیاں کم ہو کر گرمیوں کو بڑھا رہا ہے یہ سب بڑی تباہی کا اندیشہ ہے ہاکنگ کی ساتھویں اور آخری پیشکوئی کے مطابق شاید وہ وقت دور نہیں جب انسان یہ دنیا چھوڑ کر کسی اور سیارے پر رہائش اختیار کرنا شروع کرتے کیونکہ ریسرچ کے مطابق ان تمام وجوہات کی بنا پر ممکن ہے کہ اگلے چھ سو سال بعد یہ دنیا کسی آتی فشان کی طرف پھٹ پڑے اور اس پر کسی زی روح کا نام و نشان تک باقی نہ رہے ان کا کہنا تھا کہ چھ سو سال بعد یہ زمین ختم ہو جائے گی اس لیے انسان کا اگلا ٹھکانہ مریخ ہوگا جس کے تناظر میں سائنسدان دن رات تحقیق میں مصروف ہے لیکن وہ اس حقیقت سے شاید نواقف ہیں کہ قیامت ہر انسان اور جن پر برپا کی جائے گی اور اللہ رب العزت کے سوا ہر جاندار کو فنا ہونا ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے بھی دنیا کے ختم ہونے یعنی قیامت کے حوالے سے بہت سی پیشکوئیاں منظام پر آ چکی ہیں جن میں زیادہ تر جھوٹی ثابت ہوئی ہیں اور باقی رہ جانے والی بھی غلط ہی ثابت ہوں گی کیونکہ قیامت صرف اس وقت ہی آئے گی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق امام مادی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا لہٰذا اس سے قیامت کے حوالے سے تاریخ اور وقت بتانا انتہائی مذک کا خیز بات ہے جی تو پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ نگے بان